اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان اسلام آباد اقلیت اور مسیحیوں کو جمالی امداد اور سکولرشپ دے رہی ہیں عرصہ ایک سال بعد کیا یہ اقلیتوں سے مزاق اور پریشان کرنا نہیں ہے عوام شکایت سامنے یہ رہی ہیں اتنی لوگوں کو امداد اور پیسے نہ ہوتی ہیں جتنا مشکل طریقہ بنا دیا گیا ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے بینک اکونٹ اوپن کروانا اور بینکوں کے چکر اتنی امداد نہ ہوتی ہے جتنا بینک کاٹ لیتے ہیں اور چکر پہ چکر اور کچھ لوگوں کے آنے جانے پہ ٹرانسپورٹ کرایا پہ کھرش ہو جاتی ہیں یہ اقلیتوں کے ساتھ نہ صرف مزاق ہے پریشان کیا جا رہا ہے گریب اور مرتحق لوگ کیسے روز روز بینکوں کے چکر لگائیں اس کو پہلے والے طریقے پہ وزارتی مذہبی امور اور ذمہ دار نظرسانی گور کریں پچھلی حکومتوں سے جو چلا آ رہا تھا یہ طریقہ امران خان صاحب طریقہ انصاف کے دور حکومت میں ہوا جو اقلیتوں کو پریشان کرنا اور ایک مزاق ہے لگتا ہے اتنا مشکل طریقہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اقلیت اور مسیحیوں کے بچے سہولت سے مفید نہ ہو سکیں شاید اس لیے اتنا مشکل طریقہ کار بنایا گیا باقی اگر حکومتی ذمہ داری چاہیں تو ہم تفصیل سے روشنے ڈال کے بیان کر سکتے ہیں یہ طریقہ کار امداد کے نام پر اقلیتوں کو صرف پریشان کرنا ہے عوامی نمائندہ وہ ہے جو عوام کے حقوق اور آسان سہولت دلوانے کی طرف حکومت کو متوجہ کرے باقی مستحق عوام کے حق کی بات کرنا اپنا فرض جانتا ہوں